ہی گائیز ویلکم ٹو بریفو گیمر سو گائیز آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرس ٹائم فار کرائی فائیب تو یار اس گیم میں بیسیکلی ہمارے کو ایک ایسے ویلن کو مارنا جو کوفزار ڈینجرس ہے اور اس نے ایک سیرٹین علاقے کے اوپر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ سبھی لوگوں کو اپنا فالور بنانا چاہتا ہے اور جو کوئی اس کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا ہے تو وہ اسے بے دردی سے مار ڈالتی ہیں اس سے اندازہ لگا رہے ہو کتنا زیادہ ڈینجرس آدمی ہو سکتا ہے اب اس آدمی کا ایک زیمپل لے لو دیکھ رہے ہو یہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے اس کو کیسے بے دردی سے مار ڈالا ہے اوکے تو گائیز ہمارے سگینل لوسٹ ہو چکے ہیں ادھر اور اب ہم لوگ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کلٹ لیڈر کو پکڑنے جا رہے ہیں جس نے پورے علاقے میں آتک مچا رکھا ہے اور کتنے بے دردی سے اس نے اس آدمی کو مار ڈالا ہے اس کا بدلہ ہم لوگ لے کے رہیں گے فائنلی تو یار ہم لوگ ان کے علاقے میں گھس چکے ہیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے ہر طرف آگ لگا رکھی ہے مثلا دعا اٹھا رکھا ہے جو کوئی بھی اوپر سے دیکھے آئے اکدم خوف میں آ جائے گا اور ان کو پکڑنے کی کوشش تو وہ بالکل بھی نہیں کرے گا اس لئے جلی سے ہمارے کو نیچے اترنا ہوگا جو ہمارا شریف ہے وہ کافظہ دھرا ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ پہلے بھی دھرا چکی ہیں اور اس نے ان لوگوں کا غصہ دیکھا ہوا ہے اس کلٹ لیڈر کو اب تو ہم لوگ اس کلٹ لیڈر کو گرفتار کرنے آئے ہیں مطلب دیکھو کہ جب ہم لوگ نیچے جائیں گے وہ ہمارے کو ایسے دیکھیں گے جیسے کچھا چبائے جائیں وہ لوگ لیکن گائز ہمارے کو کچھ سے گولیاں بغیرہ نہیں چلا نہیں ہے مطلب شانت سے جانا ہے اور اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے اوپر کی طرف ہمارے پاس صرف پندرہ منٹ ہے اس پندرہ منٹ میں ہمارے کو اس کو باہر لے کے آنا ہے کلٹ لیڈر کو اور اپنے ہیلی کوپٹر میں سیف لی اس کو یہاں سے لے کے جانا ہے سیدھا گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈال ڈالیں گے اور پھر اس کا ہم لوگ کوٹ مارشل کرنے والے ہیں روکی ہمارا نام ہے یار روکی اس نے بولا ہے تو ہمارے کو کچھ شارپ رہنا ہوگا کچھ دیر کے لیے ہر طرف سے مطلب اتنی زیادہ خوفناک آوازیں آ رہی ہیں میرے کو وہ چرچ میں ہوگا اس چرچ میں ہمارے کو جانا ہے چرچ میں ان کا لیڈر ہے بھائی صاحب ٹکلا دیکھ رہے ہو کیسے ایک ڈنڈال یہ کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ ہم لوگ زومبیوں کو مارا کرتے تھے اس طرح کا اس جیسا اس نے موڈیفائی کیا ہوا اپنا ڈنڈا بھائی صاحب ان کی شکلیں دیکھیں میرے کو خوف آ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے کو کچھا چبا جائیں گے اگر ہم لوگ نے ان کے لیڈر کو ہاتھ بھی لگا دیا تو لے بھائی صاحب یہ تو ایک شورٹ گن لیے کھڑا ہوا ہے ہمارا سواگت کرنے کے لیے ارے بھائیہ جو کچھ نہیں کریں گے ہمارے پلے لیڈر کو سیفری ہمارے کو پکڑا دو بھائی سب پیٹ ڈوگز رکھے ہوں ہیں جو کافیزہ خطرناک ہیں ان کی چلانے کی میرے کو آواز آ رہی ہے اور ایک دم ہماری ٹانگیں کام پر رہی ہیں جو ہمارے ساتھ والا ہے اس کا نام مارشل ہے ہمارا شیریف اس کو بول رہا ہے کافیزہ کاملی مطلب ایک دم دیرے سے ہم لوگ اندر جائیں گے اور کوئی لفڑا نہیں میرے کو چاہیے ارے بھائی سب کچھ لفڑا نہیں چاہیے ہمارے کو بھی لفڑا نہیں چاہیے کس کو نہیں اپنی جان پیاری ہم لوگ شانتی سے ہی اپنا کام کمپلیٹ کریں گے لیکن یار جو جو شیریف ہے یہ کائی کو پتہ نہیں کائی کو اتنا زیادہ ڈرہا ہوا ہے یہ اندر اپنا ایک باشن دہ رہا مطلب ایک ریلیج یہ ساتھ نہیں ہے جو لوگوں کو اپنا فالور بناتا ہے اور وہ لوگ اس کے لئے اپنی جان دینے کے لئے مطلب راضی ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ان لوگوں کو یہ والا آدم عزیز ہے اس کا نام جوز آف سیڈ ہے پھر سب دیکھ رہے ہو کیسے سبی لوگ ہمارے کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ شادی میں بینہ بلائے آ چکے ہوں جو ہمارا ساتھی مارشل ہے اس کا خوند تھوڑا سا مطلب اوبر رہا ہے وہ اس کو مارنا چاہ رہا ہے وہ ہمارے کو مطلب بڑکانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ ان کے اوبار اٹیک کریں تو وہ لوگوں کے پاس ایک موقع مل جائے ہمارے کو مارنے کے لئے اور ہم لوگوں نے اسے اپنا وارنٹ کارڈ دکھایا ہے اور دکھایا کہ ہمارے پاس تمہیں ارسٹ کرنے کے وارنٹ ہے اب چپ چپ ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جائے اس نے بھی اپنے ہاتھ ایسے کر لیا مطلب وہ لوگ بھی چاہ رہا ہے کہ ہم نے لے جائے اب تیری بھائی صاحب یہ ان کو بڑکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے لے کے جانے والے ہیں اب بھائی صاحب شانت ہو جائے شانت کچھ نہیں کرنے والے ہم لوگ ادھر دیکھو کیسے اس نے دو منٹ میں اپنے آدمیوں کو بڑکا دیا ہے ہم لوگ نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے ادھر آ کے بھائی صاحب ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ جیل چل جائے اس کی میں چمڑیوں دیر دالوں گا اتنا زیادہ اس کو مار دوں گا آج تو سمتھی لینے چاہ رہا ہے ان کی بول رہا ہے کہ تم لوگ آرام سے باہر چلو میں سیف ہوں ادھر یہ گنجائے کو دیکھ کے میرے خوف آرہا ہے تھوڑا سا بھائی صاحب دیکھ رہے ہو کیسے دھمکی لگا رہا ہے ہم لوگ ایک پولیس آفیسر ہیں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا بھائی تکڑا آدمی ہیں اس سے ہی آپ لوگ انتاظہ کر لو کتنا زیادہ دینجرس فیلن ہونے والا ہے اس گیم کا یہ بھائی سب حد کڑی لگوانے والے ہیں اس کے کوف باندھنے والے ہیں اس کو اوکے ابھی یار آرام سے ہم لگنے سے کیڈنیپ کر لیا اب یہ دیکھنا باہر جا کے اپنے آدمیوں کو بڑکانے کی کوشش کرنے والا ہے لو بھائی سا اب ہم لوگوں کا راستہ ایک دم کلیر ہے کوئی بھی راستے میں آئے گا تو ہم لوگ اس کو مطلب اس کے لیڈر کے اوپر چھوڑا رکھ دیں گے چاکو رکھ دیں گے اگر کسی نے آگے بڑھ رہے ہیں کی کوشش کی تو ہم لوگ انہیں مار ڈالیں گے ایسی ہم لوگ دھمکی دینے والے ہیں ان کو میں دیکھ رہی ہوں یار ان لوگ کے گاڑییں کیسے آ رہی ہیں کافی زیادہ امیر سیٹی لگ رہی ہے ادھر ہر طرف ان گنڈے ہیں ٹیراریسٹ لوگ ہیں یہ لوگ بھائی صاحب ماننا تو پڑے گا اس نے اپنے آدمیوں کو کافی زیادہ تگڑا بنایا ہوا جو اس کے لیے جان دینے کے لیے قربانہ دیکھ رہے ہیں کیسے گرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ارے بھائی صاحب انہیں چھوڑ جو لیکن یار ہمیں اس سے چھوڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ آتنگوادی آدمی ہیں مطلب سنگدل آدمی ہیں کسی کو بھی بیر اہمی سے مار ڈالتا ہے اس کو ہم لوگ پتھر پینکنے لگ پڑے ہیں گول یہ چل گئی ہیں اب میرے کو لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی لفڑا ہونے والا ہے بچالی سے ہم لوگ اپنے ہیلیکوپٹر میں کسی نہ کیس طرح سے بیٹھ جائیں یہ تو موچ جالہ آسان تھا اسے کرنا دیکھ رہے ہیں مطلب ارسٹ کر کے لے کے جانا لیکن یار اس کے آدمی ہمارا ہیلیکوپٹر کے اوپر چڑھنا کی کوشش کر رہے ہیں اب تیری پیر دیا رہے بھائی صاحب بھی جار ہڑ جو اوپر سے ہیلیکوپٹر سے گر گر آگے ایسے ہڑی بس کے توٹ جائے گی تمہاری تیری گائز اس نے ہمارے ایک آدمی کے اوپر شوٹ کر دیا جو پائلٹ تھا ہمارا اور یہ ہمارا جو پلین ہے وہ آؤٹ اوف کنٹرول ہونے والا ہے بس بچ جائے کسی نہ کس طرح سے ہمارا ایک پائلٹ کنٹرول کلے ابھی ایک پائلٹ ہمارا مہ رہا ہے ابھی تیری یہ کون گن گن آ رہی ہے آئی سی آئی سنگ میرے کو لگ رہا ہے کہ ریڈیو چالو ہو رکھا ہے جو کوئی آدمی یہاں پر گن گن آ رہی ہے مارشل جس کا کھون کافی زیادہ کھول رہا تھا اس کا کھون باہر کی طرف آ چکا بھائی بھائی چکے ہمیں دھندلہ دھندلہ سا سنائی دے رہی ہے کچھ بھی آئی سنگ پروڈکاست چینل ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ سے ہمارے کو فون آ رہی ہے کسی کا لے بھائی سب پکڑ لیا اس کو ابھی تیری بھائی سب یہ جوسف سیڈ بچ چکا ہے فادر اس کا نام ہے بھائی چھوڑ دے مجھے لگا تھا یہ کافی زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ جیسے ہم لوگ نے اسے کیڈنیپ کر لیا تھا ریسٹ کر لیا تھا مثلا آرام سے ہمارا ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنے آدمیوں کو بڑھکا دیا جو ہمارے ہیلیکوپٹر کے اوپر آ گیا اور ایک آدمی نے ہماری پائلٹ کو شوٹ کر دیا اس کا پہلے سی پلان ہوگا ہمارے کو ایسے گرانا اور اب اس کے پاس یہ بھی ہے کہ ان لوگ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہوگا اس لئے میں نے ان کو پکڑا بھائی سب یہ آدمی ہماری کو جندہ چھوڑنے والا نہیں ہے یہ الٹا یہ ہماری کھال اٹھے دے گا جیسے ہم نے بولا تھا نا بھائی سا ایک دم ہمارے لئے ایک لئے پولیس سٹیشن چل لے تیاری کھال اٹھے دے کر رکھتے ہیں گے لیکن یار اب الٹا ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اب تیری بھائی سب گائی کو ڈر آ رہی ہے اکی یار ایک ہیلیکوپٹر الٹا ہوا پڑا ایک دم سر چکر آنے لگ پڑا ہے میرا تو جلدی سے ہمارے کو یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور اس کے آدمی آ چکے ہیں اس کو پلانے کے لئے بھائی سب یہ ہمارے کو گن کے ساتھ شوٹ کرنے والے ہیں پکا میرے کو ایسا ہی لگ رہا ہے یہ تو بھائی سب شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی گیم ہمارے کو خود ہی باہر نکلنے کا ٹرائی کرنا ہوگا یہاں سے سکیپ کرنا ہوگا کسی نہ کس طرح سے اپنے تین لوگوں کو ٹین کے ساتھ کیونکہ ہمارے شیریف تو میں لگ رہا کہ مر چکا ہے کیونکہ شیریف کے پاس وہ ہیڈ فون تھے ہیڈ فون کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اب یہ تیوری نہیں ہے اے بہت ہم اس کا باشن چرو ہو چکا ہے پولٹیکل سپیچ کرنے لگ پڑا ہے تھا یہ اب یہ تیوری ہمارے ساتھ والی لڑکی کو یہ لوگ لے کے جا چکے ہیں ہمارے کو بھی مارنے والے یہاں پر ہمارے اوپر کافی زیادہ ٹورچر کریں گے پلین کو آگ لگنے والی ہے جلی سے ہمارے کو یہاں سے بائٹ کی طرف نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہمارا پلین جو ہے وہ کریش ہو جائے کریش تو بولنا مطلب دسٹرائی ہو جائے ایک دم بری طریقے سے ہمارے کو جلی سے اپنا سیلٹ پیلٹ کھولنے کی کوشش کرنی ہوگا یہ در آل رائٹ گائز ہمارا سیلٹ پیلٹ یہاں سے نکل چکا ہے اب یہاں سے ہمارے کو ان جنگلوں میں بھاگنا ہوگا ہمارے ساتھ والا آدمی تو بھاگ چکا ہے مارشل نامی آدمی اب ہمارے کو بھاگنا ہوگا آئی تھی میرے کو گھولی لگیا بولٹ بری طریقے سے اگر تیری ایرے یار گائز کسی نہ کسی طریقے سے اگر میں بچ گیا نا ہے ان کو میں چھوڑنے والا انہیں بس میرے پاس کچھ ویپن وغیرہ میرے کو مل جائیں جس کی مدد سے ہم لوگ ان کو مار ڈالیں سائلینٹلی کل کر سکیں ایرے پاس اب اب تو جو بیک گراؤنڈ میوزیک ہے دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ خطرنا ہے ایک دم در لگ رہا ہمارے کو اور اوپر سے ایک دم رات کا ٹائم ہے اوکے ان کی نظروں سے ہم لوگ کچھ دیر کے لیے اوجل تو ہو چکی ہیں اب ہمارے کو اپنے آدمیوں کو ڈھونڈنا ہوگا ساتھ والے کیونکہ ایک ہمارا آدمی ہے جو یو ایس مارچل جس کی مطلب آرمر کے اوپر لکھا ہوا تھا اس آدمی کو ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ وہ ہی بچا ہے ہمارے ساتھ اور جو ہمارے ساتھ لڑکی تھی اس کو تو ان لوگوں نے پکڑ لیا ای تنگ اس کو مار ڈالا ہوگا ان لوگوں نے ادھر سے میرے کو کچھ لائٹ بگرہ دکھائی دے رہی ہے بس کچھ آدمی نہ ہے ادھر میرے کو مل جائے اوکے ادھر لال ٹین جلائی رکھی ہے ان لوگوں نے اور ہمارے کو ادھر اوہ بھائی صاحب یہاں پر ہمارے کوئی ڈنڈا مل چکا ہے جس کی مدد سے ہم لوگ کسی بھی آدمی کو مار سکتے ہیں پیچھے سے جا کر اور آواز بھی نہیں آئے گی اوکے سامنے کی طرف ایک گھر بنا ہوا مطلب گھر تو نہیں میں کہہ سکتا ایک کنٹینر پڑا ہوا ہے اس کے آس پاس آگ جلی ہوئی ہے اس سے پکا لگ رہا ہے ادھر کوئی نہ کوئی آدمی ہوگا اور اس سے ہمارے کو کچھ ویپن بھی مل سکتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ کافی زیادہ ڈینڈریس ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون تو ملنا عام بات ہے بھائی صاحب سٹیلت کلت کرنا ہوگا ہمارے کو ایک دم شانتی سے کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پر بچ کیا چکی ہیں اگر ان لوگ کو پتا چل چکا تو روکی بھائی کا تو ایک دم مر گیا ہوگا کیا اگر میں نے ارام سے مارا تھا یہ اتنی جلدی مر گیا کیا یہ میرے کو لگ رہا کافی پاورفل ویپن تھا یہ والا ڈنڈہ کافی پاور بھی تھا اوری بھائی صاحب پسٹل مل چکا ہے اب پسٹل کی مدد سے ہم لوگ ان کو مار سکتے ہیں اب ڈرنے کی کوئی ڈکت کی بات نہیں ہے بس ہمارے کو کچھ ایمو وغیرہ بھی مل جائے اس کے ساتھ والی گولیں مل جائے نا رائیفل ایمو مل چکی ہے لیکن اور ہینڈ گن ایمو ملی ہے لیکن ہمارے پاس ٹسٹل کی گولییں کافی طرح کم ہیں اس کی گولیوں بھی ہمارے کو ڈھونڈ نہیں ہوگی کسی نہ کسی جگہ سے آئی تنگ پاس میں ہو بھائی صاحب سامنے کی طرح بھی آگ جل رہی ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آدمی چھپے ہوئے ہوں کیونکہ ان آدمیوں کو مار کے ہم لوگ رہیں گے ان لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو مار ڈالا تو ہم لوگ اپنا بدلہ ضرور لیں گے ان سے بس یار یہ بھیڑیوں کی آوازیں میرے کو ڈھرا رہی ہیں ہر طرف جنگل میں ہے یار یہ کون بول رہا ہے اوکے گئیس کسی آدمی کی آواز سنائی دے رہی ہے میرے کو ریڈیو کے اوپر وہ بول رہا ہے پاس میں ایک ٹریلر پڑا اس کے پاس میں کھڑا ہوں اوکے دو تین آدمی ہیں ادھر ان کو مار کے میرے کو آکے جانا ہوگا کیونکہ میرے کو بدلہ لیے بغیر کبھی بھی نہیں آکے جانے کا اوکے ہیڈ چھوٹ ہیڈ چھوٹ تھا یہ تو پکا والا ارے بھائی صاحب ادھر بھی کچھ لوگ ہیں میرے کو لگا کہ ای تینک یہ دو لوگ بچے ہوں گے لیکن یہ بھی اوپے بھائی یہ ایک اور آدمی ہیں فائنل تو یار ان لوگ کو میں نے مار ڈالا جلی سے ان کی میرے کو ایمو نکالنی پڑے گی میرے پاس ایمو کاف زیادہ کم ہے بس ایک تگڑی سی ایمو ہمارے پاس مل جائے نا تو پھر ہماری کو ڈھرنے کی بات نہیں ہے ہم لوگ ان کو مار ڈالیں گے آئی تینک ہم لوگ اس ٹریلر کے پاس آ چکے ہیں جدہ سے اس ریڈیو سٹیشن کے اوپر ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کی ایک آدمی نے کچھ نہیں کی تھی آئی تینک وہ یو ایس مارچل آدمی ہی ہوگا اس کے پاس تو کچھ بھی نا ہے اوکے فائلی ہم لوگ اندر آ چکے ہیں اب تیری اوہ 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 ڈرہا دیا دےتوں نے تو بھائی لوگ اوہ 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 چیک کرنا ہوگا روم تو اکدام کلیر ہے اور یہ آدمی کی بھی اکدام درہ ہوا ہوا ہے یہ تو اس کو بھی جلدی سے اپنے ہمارے کو اپنے گھروہ پیچھانا ہے بھائی لوگو اب یہ کون ہے رہے گائز یہ پوری فیملی ہے جو لوگ یہاں پر اپنا پھولا آتنگ مچا رہے ہیں سب ہی لوگ ان کو اپنا فالور بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ لوگ یہاں پر ایک دم کھلا illegal کام کر سکیں اور ہمارے کو ان کو لوگ مطلب روکنا ہوگا او بھائی صاحب ارے یار دل کی بات اس نے پوری کر دی میں ابھی یہی چاہ رہا تھا یہ والی گھر نے یہ میرے کو دے دے اور اس نے یہ ہمارے کو دے دی میری گھر کے دل چند گر چاہیے server اپنے کو ہمارے کو دس şehر سے داد وید کر سکتے ہیں ہمینے کو کشتے ہیں یا بھائی م우� car پتے ہیں جب mentors لوگوں آ چکے ہیں بس ان سے ہمارے کو نبٹنا ہوگا گند تو کافی تگڑی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے کو لیکن اس کا ریکوئل کافی زیادہ تگڑا ہے مطلب ابھی ہم لوگوں نے نئے نئے کھیلیں سٹارٹ کیا اس کے ابھی ہمارے کو کنٹرول نہیں ہے زیادہ اس کا کنٹرول آ جائے گا بس کچھ دیر میں آپ لوگ گائز کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں یہ والی گیم آپ کو کیسے لگے ہمارے کو یہ والی گیم کنٹرول کرنی چاہیے یا نہیں اور اگر آپ کو لوگوں کو یہ والی ویڈیو اچھی لگے تو جلی سے آپ لوگ جلی سے جا کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لو بھے یار یہ گاڑی میں بیٹھ چکا میرے کو اس آدمی کو مار کی بیٹھنا ہوگا گاڑی میں جلی سے لے بھے یا گاڑی میں تو ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں بھے یار یہ آدمی بہت زیادہ ان سے بچنا کافی زیادہ ڈیفکلٹ کام ہیں ہم لوگ انہی کے علاقے میں خوشے ہوئے ہیں اور انہی کے آدمیوں کو ماری جا رہے ہیں اب تو وہ لوگ ہمارے اوپر اندہ دون دونگی چلانے شروع کر دیں کیونکہ وہ لوگ ہمارے کو زندہ پکڑنے والے نہیں ہیں اب وہ ہمارے کو مارڈا لیں گے شکری کرو گائز ہمارے ساتھ ہمارا دوست ہے اگر ہم لوگ اکیلے ہوتے تو مطلب یہ والا مشن ہم لوگ کمپلیٹ نہ کر پاتے جہاں تک بھی نہ آ پاتے اب جلی سے ہمارے کو اپنے ہیڈکوارٹر میں رابطہ کرنا ہوگا اپنی سپورٹ مگوانی ہوگی اپنے ساتھ یار اور سب دیکھ رہے ہو گرڈ لیڈر کے پاس اتنا زیادہ ویپن ہے اور ان کے پاس گاڑیوں کی تھی کوئی کبھی نہیں ہے ہر طرف ان کے پاس ڈالے ہیں ان کا جو ہم لوگ نے گاڑی ٹریکچر آئی پڑھی ہے اسا پھوڑا روڈ بلاکر رکھا ادھر کوئی بھی رول نہیں کر سکتا سوائے ان کے فادر کے علاوہ اتنی بھی گورنمنٹ یہاں پر نہیں آسکتی کیونکہ ان لوگوں نے کافی زیادہ ادھر آتک مچا رکھا ہے ہر کوئی اپنے ڈسیاں خود ہی لیتا ادھر اطلاق کوئی کسی کو مار ڈالے کوئی قانون نہیں ہے ادھر پوچھنے والا ان لوگوں کو بس جلی سے پہلے ان کو گاڑیوں کو مار ڈالیں ان آدھیوں کو مار ڈالیں پھلے آپ لوگوں کو میں ایکسپلین کرتا ہوں اچھے طریقے سے میں اندر ہو جا بے اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمارے کو اوپر بے ڈالیں ہیں میرے کو بس کے اٹکٹ میں نے لگا دیا ہے اب تھوڑا آرام ہے ہماری کچھ بہتر ہے اب تھوڑا ریکوئل بھی کنٹرول ہونے کی کوشش کہہ رہا ہے لیکن یار لگ جا کسی نہ کسی کے تو لگ جا اوپر سے اچھے گائز ہمارے لوگ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ وارے جو ان لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری اوپر سے ایک سپورٹ ہم مل چکے ہیں ہمارے کو اب پتہ نہیں چل رہا وہ ہمارے اوپر اٹیک کرہ رہہ ہیں تو یہ ان لوگوں کے اوپر اٹیک کر پا رہے ہیں بھائی ایک دم دینجرس ایک دم دینجرس دیکھ رہو نا کیسے ان لوگوں نے اوپر اٹیک کیا ہوا او بھائی صاحب اے ٹی بی کے اوپر ایک آدم میں آ چکا ہے ہماری زندگی کا دی اینڈ کر ڈالیں اور ویل ساکھ میں سب گائی کو نیچے دے دیا اس آدمی نے اب میرے کو لگ رہا کہ ہم لوگ بچنے والے نہیں ہیں کیونکہ ایک گائی کو ایک اطلاف ایک نہتے جانور کو ہم لوگوں نے نیچے دے رہا اپنی جانا بچانے کے لیے کسی کی جانا ہم لوگوں نے بے خبول میں لے لی اب تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا بچنے کے لیے اوکے اب بس اس بریج کو ہمارے کو کراس کرنا ہوگا دوسری طرف ہمارا ہیڈ قوارٹر ہے بس بہا کرو ہم لوگ اس بریج کو کمپلیٹ کر پائیں ابھے بھائی لوگ اوپر سے یا سپورٹ آ چکی ابھے تیری اورے بھائی ساپ گاڑی ایک دم بریج ان لوگ نے توڑ دیا سامنے کی طرف سے جس ایڈ سپورٹ کو سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی ہوگی لیکن یا وہ تو اینیوی لوگ کی تھی دیکھ رہے ان کے پاس کتنی زیادہ ریزورٹسز ہیں ہمارے کو مارنے کے لیے اور ہماری گاڑی جو ہے نا وہ پانی میں گر چکی ہے اب یا بچے تو ہو جائے بھائی نکل جائیں فائن تو یا ہم لوگ انہیں گاڑی کے سیسے توڑ کے بھائی کی طرف آ چکی ہیں اور ہم لوگ کافی زیادہ زخمی بھی ادھر ہو چکے ہیں اور یا جی جو بیک راؤنڈ سانگ ہے نا کیا ہی بھائی صاحب ایک دم دکھی کر رہی ہے ہمارے کو بھائی صاحب ان لوگوں نے ہمارے دوسرے آدمی کو پکڑ لیا ہے ساتھ میں دیکھ رہے ہو فیڈر مالچر کر کے وہ اپنا نام بتا رہی ہے بھائی یہ کو نہ آگیا بھائی تیری تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی